آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں ریاستی خبریں حیدرباد کے شمشباد کی شہید کردہ مزید خواجہ محمود کی دوبارہ تعمیر کی حکومت نے اجازت دے دی ہے مزید کا سنگی بنیاد پانچ اگست بعد نماز جمعہ آیانے کے آج رکھا جائے گا بیرسر اصد دو دنوں ویسیر اپنے پارلیمنٹ حیدرباد اور صدر کلہند مجلس اتحاد المسلمین کی دمائندگی پر حکومت نے مزید کی دوبارہ تعمیر کی اجازت دے دی ہے مجلس کے اپنے اسمبلے کاروان کو سر بنید دین کے مطابق کل دن بھر ملبعی کی صفائی کی گئی اور آج نماز جمعہ کا احتمام کیا گیا اور مسجد کی تعمیر کا دوبارہ سنگی بنیاد دی آج نماز جمعہ کے بعد رکھا جائے گا خبل ازی محکم بلدی نظم رسکی سہر اپنی کمیٹی نے کل شمشباد بلدی آفیس اور مسجد کی جگہ کا معاینہ کیا جناب برزار احمد بیک انچارس حلق اسمبلی راجندہ نگر نے مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ دفتر بلدی آفیس شمشباد مہنچ کر متعلقہ حقوم سے ملاقات کی اور مسجد کی جگہ کے تمام دساویزات ان کے حوالے کی مجلس اتحاد المسلمی کی کامیاب نمائندگی کے نتیجے میں مسجد کی دوبارہ تعمیر کی اجازت دے دی گئی ہے تلنگانہ کے کھمم شہر کے ڈیویجن نمبر دو تین چار جوبلی پلی اور پانڈو رنگا پورا محلجات شامل ہیں اس میں تیس سالوں سے مسلم خبرستان شمشان گھاٹ اور عیسائیوں کے لیے بھی خبرستان موجود تھا سال دوہزار انیس میں خبرستان کو مکمل منحدم کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے شمشان گھاٹ تعمیر کر دیا گیا اس وقت ان محلجات کے عواملے ہتجاج کرنے پر اس وقت کے کھمم کلیکٹر آر وی کرنن نے شمشان گھاٹ سے متصل زمین فرہم کرنے کا تیخ ہو گیا تھا مگر افسوس کہ تین سال گزر جانے کے باوجود مسلم خبرستان کے لیے زمین فرہم نہیں کی گئی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے اس لیے کہ ان محلجات سے مسلم میتوں کو تدفیق کے لیے پانچ کلومیٹر کی مسافت تیخ کرنا پڑ رہا ہے ان محلجات میں مسلمانوں کی آبادی بارہ سو سے زائد ہے اس وقت کے آر ڈی او آج بھی موجود ہیں کھمم سٹی کانگریس صدر محمد جاوید کے خیاضت میں آر ڈی او کھمم رویندر ناس سے مراخت کرتے ہوئے فوری مسلمانوں کے لیے خبرستان کے لیے زمین فرہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یاداشت پشکی جس پر آر ڈی او تیخن دیتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کو کھمم ربن اسمبلی اور ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اے جائے کمار اور کھمم کلیکٹر بی پی قوتم کے علم میں لاکر بہت جلد زمین فرہم کرنے کا تیخن دیا ٹی آر ایس پارٹی نے نائبی صدر جمہوریہ کے انتخاب میں اپوزیشن کی امیدوار مارگریٹ علوہ کی تائید کا اعلان کیا ہے تلنگا ناراشت سمجھی پارٹی نے کل اعلان کیا ہے ٹی آر ایس پارٹی کے پارلیمنٹ مارگریٹ علوہ کو ووٹ دیں گے ٹی آر ایس پارٹی کے صدر کیسی آر کی ہدایت پر ٹی آر ایس پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے لیٹر کیشور راؤ نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے واضح ہے کہ صدارہ دن تخاب میں بھی ٹی آر ایس پارٹی نے اپوزیشن کی امیدوار یشون سنہا کو ووٹ دیا تھا ریاست کرنا رکھا کے یادگیر میں پیش آئے بھیانا کی صدق حادثے میں ایک ہی خاندان کے چھ افراد حلق ہو گئے یہ حادثہ اس وقت پیش آئے جب کار اور ٹرک میں تصادم ہو گیا مخام حادثے پر چار افراد کی اور دیگر دو افراد کی ہسپٹل منتخل کرنے کے دوران موت ہو گئی کار میں سوار افراد ریاست تلنگانا کے کڑوانگل کے قریب چندلہ کے حادثے میں یہ واقعہ پیش آیا پلی درگاہ کی زیارت کر کے کہ وہ گھر لوٹ رہے تھے جہاں باکھ ہونے والوں کی شناع انیاسی سالہ مظہر حسین ستہ سالہ نور جہاں بیگم انچالیس سالہ واجد حسین تیس سالہ ہینہ بیگم بائیس سالہ عمران اور چھ مہینے کی امیزہ کے طور پر شناخت کی گئی ہے محمد فاظل حسین ڈرائیور زخمی اس حادثے میں زخمی ہوئے وہ گلبرگاہ کے ہسپٹل میں زیر راج ہیں محلوکین کا تعلق رائچور زلے لگصور تعلقے کے ہٹی سے بتایا گیا ہے چلنگانہ پابلک سرویس کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ محقمہ ٹرانسپورٹ میں اسسسٹنٹ موٹر وہیکل انسپیکٹرز کے ملازمتوں کے لئے درخواست تاخل کرنے کا عمل پانچ اگس سے شروع نہیں ہوگا جیسا کہ جاری کردہ نوٹفیکشن میں بتایا گیا تھا کہ درخواستیں پانچ اگس سے خبول کی جائیں گی ٹی ایس پی ایس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسسسٹنٹ موٹر وہیکل انسپیکٹرز کے عددوں کے لئے درخواستوں کی وصولی کو ملتوی کر رہا ہے کمیشن نے کہا ہے کہ درخواستوں کی خبولیت تقنیقی وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دی گئی ہے درخواستوں کی وصولی کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا ملٹی زون ایک میں چوپن اور ملٹی زون دو میں انسٹ ملازمتوں پر تخریرات کے لئے نوٹیفکشن چاری کر دیا گیا ہے ایس ایس سی اور ٹوس دوہزار بائیس کے ایگزیمز پاس کرنے والے حافظ قرآن طلبہ کو مبارک بان دی گئی بیچ کے پانچ طلبہ نے ریاست میں ٹاپ پانچ رینگ حاصل کیا ہیں اس سال چونتیس ہزار طلبہ نے ٹوس امتحان میں شرکت کی انہوں نے اس حقیقت کے باوجود عالی مخام حاصل کیا کہ انہوں نے ماضی میں کبھی بھی جدید علم کا مطالعہ نہیں کیا اس تخریب کے دوران حکومت دیتی لنگانا کہ مشیر برائے اخلیت امور ایک اے خان نے کہا کہ مسلم طلبہ کو سیویل سرویس کے امتحانات میں شرکت کرنی چاہیے اور خانون اور صحافت کے کورسس میں داخلہ لینا چاہیے کیونکہ مسلم وقلہ اور صحافیوں کی کمی ہیں اچھے وکیر اور صحافی معاشر میں پھیلی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا کام کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹی آرس حکومت کی جانب سے مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی ترقی کے لیے اخدامات کیے جا رہے ہیں صدر پردش کانگریس ریوندرڈی نے آج پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں کانگریس کے قائد رحول گاندی سے ملاخت کیا اور ریاست کی تازہ ترین اسیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ریوندرڈی نے رکن اسمبلی کومٹرڈی راجگو پارلڈڈی کے استعبہ اور مونگوڑ اسمبلی حلقے میں امکانی زمنی چنوں پر کانگریس کی حکمت امنی سے واخف کر آیا انہوں نے کہا کہ راجگو پارلڈڈی کے استعبہ سے کانگریس پر کوئی ایسا نہیں پڑے گا کیونکہ نیل گنڈا اور بھونگیر ازلا میں کانگریس کا موقف مستحقم ہے انہوں نے کیسی آر حکومت کی مخالف عوام پولیسیوں کے خلاف پردش کانگریس کی جیدو جہے سے واخف کروایا بتا جاتا ہے کہ ریوندرڈڈی نے کسانوں کی طرح دیگر طبخات کے علاوہ جلسوں کے منصوبے سے واخف کراتے ہوئے انخریب دورہ تیرنگانہ کی درخواست کی راہول گاندی نے تیرنگانہ میں کانگریس کے استحقام کے لیے قائدین اور کارکونوں کو متحد طور پر کام کرنے کی اپیل گی ایسا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سیچینجیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کلپنا خیال لکھیں اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریس امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرحت نگر علاقے میں بکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9959023786 9959023786 95815280029493854625 Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true With our proven strategies Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving Acoustic insulation Faster construction Lightweight Waterproof workability and flexibility Earthquake resistance and pest resistance Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy Because we don't only build structures We build happiness Cosmolite Light up your life